خدا کا سلام ہو امیر فیضل صاحب آج اکھل فہمی ہو گئی میں آگے ہوں اور اب جب چاہیں شروع کر سکتے ہیں تو آئیں مہترم زاہد خان صاحب مہترم زاہد خان صاحب ایک عجیب و غریب سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اور اس سیچویشن کے کیریٹ ہونے سے میرے دماغ میں ایک سوال یہ آیا کہ جو ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں یا ڈیفرنٹ تنظیمیں ہیں وہ اپنا الگ الگ نظریہ رکھتی ہیں اور الگ الگ طریقے سے کچھ لیمیٹیشنز باؤنڈیشنز کو کر دیتی ہیں کہ یہ ہونا ہے تو یہ نہیں ہونا سر آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کی دعائیں بھی شامل حال ہیں کہ جو ہماری بیگم صاحب کے آنے کی قبریں ہیں پورے اس ٹائم وارڈ سے ورڈ میں اور امیت ہے کہ جلدی آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ تو مجھے جان کر یہ مل رہی ہے آہستہ آہستہ حالکہ پہلے مجھے اس بات سے میں آویر نہیں تھا کہ وہ آپ کے بہت زبردست فین بھی ہیں اور فالور بھی ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ باقیدہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں آنے کے بعد جیسے کہ آپ دین نے بھی کبھی فرمایا تھا کہ آپ کا ایک بڑا آفیس مینٹین کیا جائیں تو شاید وہ اس کو خود ہی مینٹین کرنے کی سوچ نہیں رہے ہیں یا پلاننگ کر رہے ہیں تو مہترہ حضائد خان صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سپوز ہزبنڈ وائف ہے یا یہ کہ ایک فیملی ہے چلیئے ہزبنڈ وائف کہہ لیجئے اگر ہزبنڈ وائف میں سے کوئی ایک آدمی آپ کی بیعت لے لے یا آپ میں یقین کرے یا آپ کو فالو کرنے لگے تو آپ کی کیا تعلیم ہوتی ہے کہ بھئی اس کا ہزبنڈ یا اگر وائف ایسا کچھ کر رہی ہے تو اور اس کا جو پیر ہے یعنی کہ ہزبنڈ یا وائف وہ آپ کو فالو نہ کرتا ہو نہ ہی آپ کے بلیف رکھتا ہو تو آپ کیا تعلیمات دیتے ہیں کیا ٹیچنگ دیتے ہیں کہ بھئی آپ رشتے وشتے توڑو یا یہ کہ کوئی بات نہیں سونا جاتا ہے کہ جماعت احمدی نظام جو ہے اگر ان میں سے کوئی وائف یا ہزبنڈ الگ ہو جائے احمدی جماعت سے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ اس سے رشتہ توڑو اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید نکاح میں بھی خلال آ گیا تو آپ کی تعلیمات کیا ہیں بتائیں شکریہ تو میں نے کی میسیج دن یہ سوئی جانکاری ہے لیٹر میں سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں محبت سننے سے بھی ہو جاتی ہے تو جب میں انگی آؤں گا تو دلی خوشی ہوگی ان سے مل کر کہ یہ آپ سے پہلے ہی مجھے جانتی تھی تو خدا کا شکر ہے اب آتے ہیں سوال کی طرف یہ ہنڈی تھوڑے سی ٹربل دے رہی ہے اگر کانٹینیو تو پھر مجھے دوسری ہنڈی بھی آنا پڑے گا اصل مطلع یہ ہے کہ میرے جتنے بھی ہیں One Family World میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ His supernaturality or religion has nothing to do with the affair of personal life تو مذہب یا روحانیت کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ اگر ایک بیوی اور ایک خامن مانتا ہے اگر وہ نہیں مانتی تو اس کو یہ freedom ہے تو اس کے باوجود ان کی جو نجی زندگی ہے جو ساتھی اس میں یہ چیز متاخصد نہیں ہونی چاہیے اب یہ جو جماعت احمدی ہے یہ اپنے آپ کو بار بار فرقہ کہتے ہیں تو فرقہ اور مذہب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب پھیلتے ہیں پیدا تو یہ مسلوم ہوتے ہیں فریادے کرتے ہیں کہ ہم کے ظلم ہو رہا ہے لیکن جو ہی یہ طاقت میں آتے ہیں تو سب سے بڑے ظالم یہ ہی بن جاتے ہیں تو اس لیے میں کبھی بھی مشور نہیں دوں گا اگر آپ کی بیوی مجھے مانتی ہے اور آپ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں وہ اپنے مذہب یا جو کچھ بھی ان کا یقین ہے اس پہ رہیں کیونکہ جو ساتھی زندگی ہے روحانیت تو مداخلت ہی نہیں کرتی ہے اور نہ مذہب کی نہ فرقے کی مداخلت ہونی چاہیے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں مذہب کے نام پر مذہب سے مراد یہ کہ یونٹی لائی جائے اور یہ سیپریشن کر دیتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے ایکچولی مہترم زاہد خان صاحب جب یہ بات انہوں نے اوپن لی فیرے سامنے رکھی تو میں نے کہا بھئی آج تک تو آپ نے اس طرح کازی کرنے کیا نہیں تھا تو پھر میں نے آپ تو جانتے ہیں مہترم ازراہ مزاقی کہا تھا کہ بھئی اگر آپ ان کو فالو کرتی ہیں دل سے یا یہ کہ اوپن لی کرنا چاہتے ہیں اناؤنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں بٹ ایسی بھی تو پوسیویلٹی ہے کہ میں مہترم زاہد خان صاحب کو نا مانتا ہوں اور میں بالکل بھی میں نا بلیو کرنا چاہوں نہ انہیں ماننا چاہوں نہ ایکسیپٹ کرنا چاہوں تو کیا ہوگا تو سر یہی ہے کہ اس کا مطلب وہ آپ کو سنتے ہوں گے تو انہوں نے بالکل یہ کہا تھا کہ سو پرسنٹ دعوت جاتا ہوں کہ آپ مہترم زاہد خان صاحب سے یہ سوال کر کے دیکھ لیں اور ان کی تعلیمات کہ جتنی مجھے جانکاری ہے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو یہی بولیں گے کہ اس چیز میں کوئی مداقلت کرنی بنتی نہیں ہے اور جس کا جو عقید ہے ایک مانے تو دوسرے کے زندگی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا جواب سر بلکل ہو بہو ہی وہی ملا شکریہ مہترم زاہد خان صاحب جیسے آپ نے یہ بات رکھی کہ جماعت احمدیہ کے ریگارڈیں تو یہ بات تو مجھے کنفرم ہے اور کئی مثالیں بھی اس طرح کی ملی ہیں کہ اگر باقیدہ احمدی جماعت نظام کے میمبرز ہیں دونوں یعنی کہ ہزبنڈ وائف یا پوری فیملی ان کے بچے بھی ہوں اور کسی بھی وجہ سے آدمی یا عورت یعنی کہ ہزبنڈ یا وائف میں سے اپنا عقیدہ بدل لیں یعنی کہ اس میں احمدی جماعت نظام سے نکلنا چاہے تو یہ باتیں بہت زیادہ سننے میں آتی ہیں سر لگ بگ لگ بگ انفرمی ہوں گی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاہ میں آپ کے خلال آگے آپ کو تعلقات توڑنے چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے تو آپ اس ریگارڈنگ کیا کہیں گے کیونکہ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ مسلمانوں میں ہی نہیں اہل کتاب میں بھی شادی کر سکتے ہو اہل کتاب ایک بندہ ہو سکتا ہے مسلمان ایک ہو سکتا ہے تو ان میں بھی ایسی کیوں باتیں تو اکر احمدی جماعت نظام کا اس کے پیچھے اس سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو دنیا کی معلومات بھی رہتی ہے اور آپ خدا سے بھی ملاقات کرتے رہتے ہیں تو آپ اپنا نظریہ اور پوائنٹس بتائیں سر شکریہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کہتا تو ایک چیز ہے لیکن کرتا اس کے سلاف ہے اسلام کے اندر جب کوئی بھی اپنا تافیل ہوتا ہے تو اگر وہ وہاں سے نکلے تو اس کی سلاف موت ہے قتل ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے تو یہ یہ یہیت کا حال ہے عیسائیت میں بھی پہلے یہ ہی تھا لیکن اس کے بعد پھر 15-17 ریفرمیشن ہوئی ماتر لوتا کی تو بہت سی تبدیلی آئیں تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ مذہب جو ہے یہ پہلے مسلوم ہوتا ہے پھر اپنی اجارہ داری قائم کرتا ہے پھر یہ ظالم بن جاتا ہے ہلو اچھا سوری وہ آج گربڑ ہو رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر بھی نتاخل تو ہو سکتے ہو لیکن نکلو گے تو اس کی سزا موت ہے یعنی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور یہودیت کا بھی نظام یہی نیرو مائنڈیٹ نظام ہے عیسائیت کا بھی کسی زمانے میں کیتلک زمانے میں یہی کچھ تھا لیکن پھر فیپٹین سیمنٹین ریفرمیشن ہوئی تو آدھے کروڑ لوگ مارے گئے اور پھر اس نظام میں بہت سی تبدیقی آئیں ورنہ یہ تو پہلے بائیبل بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے بس چند کا یہ حق تھا تو سالم قسم کے لوگ یہ بھی تھے اب یہ جو مذہب ہے اس کے اندر ایک چیز خاص پائی جاتی ہے کہ چون ہی یہ اپنا اختیار پاتا ہے یہ سالم من جاتا ہے سب سے زیادہ سالم اور کتابوں میں کچھ کہتا ہے حدیثوں میں کچھ کہتا ہے مثال کے طور پر کتابوں میں کہتا ہے کہ وہ جہانوں کا رب ہے لیکن حقیقت کے اندر اس کو یہ اپنا خدا بنا لیتے ہیں کتابوں میں کہتا ہے کہ خدا جو چاہے تعلیمات منصوب کر سکتا ہے اور یونیورسل تعلیمات کو یہ پھر گندہ پانی بنا دیتے ہیں تو اب حقیقت یہ ہے کہ جماعت اہمدیہ جو ہے وہ ایک شاخ ہے اپنا اسلام کی جو یہ اہمدیت کر رہی ہے وہ کہتا ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان سبحان وہ جو بڑے میاں تھے اسلام والے انہوں نے جو کیا وہ کیا یہ چھوٹے میاں سبحان اللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں ساتھی طور پر یورپ میں میں رہا میں نے اوبزرویشن کی جو تجربات ہوئے کہ مذہب کا اور روحانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے ریجن اور سپرچولیٹی ہے ناثن تو دو بھی افیر اور افیر اور پرسنل ہیمن لائف یہ ذاتی معاملہ اس کو آپ اس کی آزادی پہ چھوڑ دیں جو ایک انڈیویجل ہے وہ تہہ کرے گا اور جو خامن اور بیوی کا رشتہ ہے جو پارٹنرشیپ ہے اس میں یہ ہوگا کہ اس میں وہ انٹیفیر نہ ہو اور ان کی جو محبت ہے اس کے اندر مذہب اور فرقہ داخل نہ ہو ان کو پورا پوری آزادی دی جائے تو کہتے تو کچھ ایک بات ہیں یہ فرقے مدھے اور یہ مذہب بات لیکن ان کا بیانک چیرہ جب نظر آتا ہے جب یہ اپنے اختیار کو پا جاتے ہیں تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں خدا نے کہا کہ مذہبوں کی سفر پیٹھ دیں تو کوئی وجہ تو ہوگی کہ مذہبوں کی سفر لپٹی اب ہمارا جو ہے نہ وہ فرقہ ہے نہ جماعت ہے نہ ہی مذہب ہے خدا نے مجھے کہا ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا میور خدا کی ساتھ ہوگی لیکن اس میں پوری تن آزادی ہوگی کہ وہ اپنی آزادی سے فیصلہ کرے کہ وہ روحانیت کو جاننا چاہتا ہے زندگی کے مقصد کو جاننا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جو خاص ایک رول ہے روح کا اس کی حقیقت کیا ہے اور جہاں اس نے جانا اس کی حقیقت کیا ہے ان سب چیزوں میں کلیت تن آزادی ہونے چاہیے اور اگر آپ آزادی نہیں دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پانی کی جو مومنٹ ہے یہ ٹھیر جائے گی اور پانی گندہ ہو جائے گا اسی یہ مذہب ان کی مومنٹ پانی ٹھیر گیا ہے اور یہ بدبو دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں گے اسی سال کے اندر یہ مذہب کو لوگ کورے میں پھیک دیں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں میں یہ بلکل وہی کہہ رہا ہوں جو خدا نے مشکہ ہے مہترم زہید خان صاحب آپ کا دعویہ کیونکہ اوپین نبوت کا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کوئی ہلکی پھل کی چیز تو ہوتی نہیں نبی تو وہی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے جو اللہ بناتا ہے خدا بناتا ہے مہترم آپ نے بلکل بے شک کہا ہے کہ مذہبوں کا زمانہ ختم ہو گیا آپ نے پہلے کہا ہے کہ پرانے سفیل پیٹ دی گئی مسلمانوں سے جب بھی بات کرو یا یہ مسیحی لوگوں سے بھی تو وہ سب سے بڑا مقام یا سب سے بڑے نبی کا رتبہ مرلہ جتنے میں جانتا ہوں اس میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے ہیں تو سر ساہر سی بات ہے جو کسی بندے کو نبی مان لے تو انہیں تو سب ترقی بات میں اچھی نظر آتی ہیں بھٹ اس کو مقالفین کہہ لیجئے غیر مسلمین کہہ لیجئے غیر مسلم لوگ کہہ لیجئے وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سنتے ہیں تو بہت سمپل لفظوں میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی اگر ساتھ یہ کیا کر رہے ہو یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو جان نہ کھانے کو دانا ہے نہ پینے کو پانی تو انہیں کہا دا بس اللہ تمہاری رکھوان نہیں کرے گا یا یہ وہ آج کی دنیا میں سر یا پہلے بھی کسی دنیا میں اس طرح کا عمل کیسے نے کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سماج نے اس کی مخالفت کی ہوگی لوگ اس ایک اچھا آدمی بھی نہیں مانیں گے بیٹ مسلمانوں سے اگر میں سوال رکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مسئلہ تھی اگر وہ ان کو چھوڑ کے نہ جاتے تو اتنا بڑا مقام کیسے پاتے اور ان کی گھڑلیوں سے پانی چلا تو مہترم زہید خان صاحب کیونکہ آپ کبھی دعوی نبوت کا ہے تو آپ اس رہنمائی فرمائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا ہم اس کو یہ مانے کہ بیویوں کے بیس کی کونفلیکٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا یا یہ کیا ہے مہترم بتائیں شکریہ اچھا ہونا یہ چاہیے ٹونٹی ون سنچلی جو ہے وہ ایک ایڈوینٹش ہمیں دیتی ہے جو جو ازادی بڑھتی جائے گی سولیڈیریٹی کم اور سوال جانا ہوں گے کیونکہ انسانیت ایک ایسے محول میں آ رہی ہے جہاں ایڈوکیشن جو ہے وہ صرف ماننی لیں گے بلکہ کراس قویشن بھی کریں گے اچھا اب یہ ہے کہ ایسا جو ہے وہ ابراہیم کو اتنا زیادہ نہیں بلکہ اپنے سے بھی پیچھے سمجھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ابراہیم تھا میں تھا محمد صاحب ان کو فرنٹ لائن پہ لے کے آتے ہیں اب میں ابراہیم سے ملا ہوں اور وہی بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ابراہیم جو تھے وہ ویک کریکٹر قسم کے آدمی تھے عورتیں ان پیچھا جاتی تھیں اور یہ لڑائی حاجرہ کی اور یہ لڑائی سارہ کی اس نے اتنا طول کھڑا کر دیا کہ سارہ نے کہا یا تو یہ اور حاجرہ نے کہا یا میں نہیں ہوں گی تو یہ یہاں تک نوپت آئی کہ پھر مجبورتاً ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو یہاں دے چالو کروں اور میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا نہ کوئی پانی نکلا نہ کوئی کوش نکلا بلکہ اس کی سسران والے جو تھے حاجرہ کے وہ ادھر رہتے تھے تو ان میں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں یہ اب کہتے ہیں بلکہ ابراہیم جو تھے اس کی اور جو تھی کیا کہتے ہیں خادمہ ان سے بھی اولادے تھے اور بعد میں اور چھے بچے بھی ہوئے کتورہ سے تو یہ بڑے لمحے معاملات ہیں ابراہیم کی زندگی آخر میں جہنم بن چکی تھی یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں میں مل کے کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد جو معاملات ہیں کتاب میں میں نے لکھ دی ہے کہ ان میں الیڈگی ہو گئی تھی اور کسی صورت میں حاجرہ ابراہیم کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی بلکہ بعد میں سارا بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی اور مرتے دم تک ابراہیم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو پھر جب یہ وفات پائی ہے وہ بھی چلی گئی تھی اپنے یہ کیا کہتے ہیں سوسرات والوں کی طرف یعنی کہ جو ان کے ماں باپ بہن بھائی تھے تو پھر یہ ابراہیم اور یہ عساق گئے ہیں اس کو تفنانے کے لیے ورنہ ان میں جدائیاں پہلے ہو چکی تھی تو یہ کہنا کہ اللہ کی مسئلتی یہ تھا وہ تھا اب اس پرانی روایات اور جہلیت کو چھوڑ کر ہمیں سوال زیادہ کرے اور وفاداری اور اندہ پن کم دکھائیں موترم زائد خان صاحب آپ نے اپنے بک کا ذکر کیا منشن کیا اس کو اور آپ نے یہ کہا کہ کوئی پانی نہیں نکلا تھا تو میں نے تو یہی سنا ہے سر کہ یہ جو بچہ تھا ابراہیم صاحب کا جو رنڈ اپنی دیوی کے ساتھ چھوڑا تھا یہ پیاس سے بہت زیادہ پریشان تھا زائد سی بات ہے کہ پیاس تو ایسی چیز ہوتی ہے اور کیونکہ رونے کے وجہ سے ان کے جو پیروں کی کیا کہنا چاہیے پیروں کا نیچہ ایڈیوں وغیرہ اس میں ان پر پڑ رہی تھی رگستان تھا یا کچھ تھا تو اس ایڈیوں کی چوڑ کی وجہ سے دھڑتی نے پانی نکال دیا اور ایک چشمہ سا جاری ہوا جیسے کہ آج کی تاریخ میں بھی آب زمزم کہا جاتا ہے اور جو لوگ بھی مت کے مدینے کے سفر پہ جاتے ہیں حجیہ عمرے کے لیے تو زائد سی بات ہے کہ خجوروں کے ساتھ ساتھ اس پانی کو لانا بھی اپنا بہت بڑا سوام سمجھتے ہیں اور تبرک یا پرشاد کی طرح اپنے ڈیر ونس یا نیر ونس پہ بانٹتے ضرور ہیں اس کو تو مینز آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ایڑیوں کی وجہ سے کوئی پانی نہیں نکلا کیا میں یہ صحیح کنفرن سمجھ رہا ہوں یا آپ اس لگارڈنگ کیا کہنا چاہتے ہیں پلیز بتائیں شکریہ بلیف اور مذہب کا اندہپن یہ ہے ہر بات کو بے چونو چرا آپ مانیں بلکہ مذہب تو یہاں تک آتا ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا اگر آواز بھی اوچھی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اپنے عمال لائے کر دو گے میں عساق سے بھی ملا ہوں اسماعیل سے بھی ملا ہوں نہ وہاں کوئی اڑیاں گھسی نہ وہی پانی نکلا یہ گئی تھی سیتی اور ابراہیم نے ان کو کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پہنچی اپنے وہاں اپنے جو والدین ان کے آگے پیشے جو کچھ بھی تھے وہاں یہ گئی یہ کیسی کہانیاں ہیں جن کو سن سن کر اب اگر ایسی کہانیاں آپ سنائیں گے نا یورپ میں تو ایک تو لوگ ہس ہس کے ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گی دوسرے وہ آپ کو چاہیل کہیں گے ہمیں ان باتوں سے بات آجانا چاہیے نہ کوئی پانی نکلا نہ کوئی ایسی چیزیں نکلیں کچھ میں نہیں نکلا تو اسماعیل اور یہ عیساق کا جھگڑا کہ عیساق صاحب جس نے قربانی دی اور یہ اسماعیل تابو کتابیں پڑھنے یہ ابراہیم خود ہی بتاتا ہے یہ سارا کچھ کیا ہوا جو شخص اپنی بیویوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتا جو شخص اپنی اولاد کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اس کے اس کا بچہ پانی نکالے گا بلکہ ان میں آپس میں ایسے ایسے معاملت ہوئے ہیں کہ اگر اس ان کو بتانا چاہوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی سب سے پہلے آپ ان کو ہیمن کے دائرے میں رکھیں ہم نے یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ پہلے اس ترخان کے بیٹے کو ایسے کو وہ ترخان تھا وہ بجرہ کام کر کر پندر گھنٹے دھگ جاتا تھا اور خوب پیسے بھی نہیں ملتے تھے پھر انہی عیسائیت نے مذہب والوں نے اسے خدا بنا دیا اگر وہ اتنی موجزیں دکھانے والا تھا تو کم سے کم اپنی میزیں کرسیاں تو خود موجزوں سے بنا لیتا پندرہ پندرہ گھنٹے وہ کام کرتا تھا ان پیزوں سے اس نے اپنی بینوں کی شادیاں کرمائی پسینہ سے شرابور ہوتا تھا جہاں وہ کام کرتا تھا پیچھے وہ کندہ نالا تھا تو یہ ساری قصے کہانیاں بعد میں یہ مذہب والے ایسے کرتے ہیں اسے خدا بنا دیا پھر تو یہ کام ہوتے آئے ہیں مذہب کے اندر جب یہ مذہب اپنے اقتدار میں آتا ہے تو میں ان باتوں سے باز آیا اور خدا کا شکر ہے کہ اس عشور نے میری ان سب سے ملاقات کرا دی اور میں نے ان کی روحوں میں بڑے دھوے بھی دیکھے ہیں یہ اتنے نہیں کہ ان میں نور ہے ان میں بڑے دھوے بھی ہیں تو آپ جب موت کے بعد ملیں گے نا تو سارا ایمان شبان آپ کا طریقہ طرح رہ جائے گا محترم زاہد خان صاحب آپ عالمِ ارواح کی بہت زیادہ باتیں بتاتے رہتے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے عالمِ ارواح میں ملاقات کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنے باتیں اپنے خیالات آپ سے شیئر کیا ہی ہے محترم تو چلیے آپ تو ایک سپیشلٹی رکھتے ہیں آپ کے پاس نبوت کا دعویٰ ہے آپ کے پاس خدا کا دل ہونے کا دعویٰ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ملتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو پائی اب سپوز یہ ہے کہ امیر فیصل یا یہ کہ بہت ساری دنیا کے لوگ یا ون فورت یا جتنے بھی دنیا کے لوگ ہوں گے مذہب پر یقین رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہوئے بابا آدم علیہ السلام ہوئے اور پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور احمدیز لوگوں اگر لیں تو وہ تو برزہ خلام احمد خادیانی صاحب کو بھی نبی مانتے ہیں اور ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو کیا ہم جیسے لوگوں کی یعنی کہ کومن لوگوں کی بھی عالم اروہ میں یہ پوسیبلیٹی ہے کہ ان نبی لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور وہ ایسے کچھ باتیں ہمیں بتائیں جیسے کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وہ صحیح تبلیغ کر کے گئے تھے یا نہیں یا ان کی سٹیٹیجی کچھ اور تھی تو کیا یہ پوسیبلیٹی ہے کہ وہ ہمارے جو نبی لوگ ہم مانتے ہیں ان کا ہمارا آمنہ سامنا ہو جائے کبھی اور ان سے کھلی باتیں ہوں بتائیں شکریہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ دور جو ہے یہ روحانیت کا ہے یہ مذہب کا دور نہیں ہے اس روحانیت کو کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی میں نے انسانیت کے سامنے رکھی ہیں اور جو بغیر حسد پروجیڈیس مجھے ملے بغیر اس تعلیمات کو پڑھنے اور روحانیت کی جب ہی جو ہے چاہے وہ جسم ہو دماغ ہو شعور ہو سمیر ہو دل ہو یا روح اس کو بھی میں نے کھول کھول کے بیان کیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ نبی کیا چیز ہے فرشتے کیا چیز ہیں آپ خدا سے بھی مل سکتے ہیں یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور روحانیت کی تفصیلات جو میں نے بتائی ہے یورپ میں لوگوں کی خدا سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں فرشتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اب ان کے لئے کوئی عجوبہ نہیں رہا کہ وہ انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھ لیا اسی زندگی کے اندر کہ ہر انسان پہلے ہیومن ہے بشر ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اس غلطیوں کو آنے والا تبدیل کر دیتا ہے یا تو وہ کرے یہ وہ آنے والا کرے گا تاکہ انسانیت جو ہے آگے کی طرف گمزن ہو تو آپ کی ملاقات ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی جیسے ڈاکٹر یونیورسٹی وکیل بننا ہو ان کے سب چپٹ ہیں آپ آٹھ یا دس سمیسٹر کریں گے پھر فرس اگزیمنیشن ہوتا ہے سیکنڈ اگزیمنیشن ہوتا ہے تو جیسے میری بیوی سٹڈی کرتی تھی یورا کی کہنے گا مجھے روحانیت میں میں اور زیادہ جانا چاہتی ہوں میں نے کہا یہ بھی سب چیکٹ ہے روحانیت کے بھی سمیسٹر ہے اس میں تھیوری بھی ہے ٹیکٹیکل بھی ہے تو اس تعلیمات کو میں نے سامنے رکھا ہے اس طریقے کے ساتھ جیسے خدا نے مجھے کہا تھا تو میں نے یونیورسل طور پر ان تعلیمات کو رکھ دیا ہے اور وہ بھی مل لی خدا سے اور اس نے بھی بہت کچھ دیکھا اب تو وہ اپنی کتاب بھی لکھ رہی ہے اپنی روحانیت کے بارے میں تو یورپ کے اندر یہ لوگ کیونکہ نیوٹل ہو گئے ہیں یہ مذہب سے اٹیچمنٹ نہیں ہے اندھاپن نہیں ہے پروجیٹس نہیں ہے حسد نہیں ہے کیونکہ یہ سپرٹ ہو گئے ان کو مذہب جواب ہی نہیں دیتا تو اس لئے یہ تعلیمات جو ہیں جو میں دے رہا ہوں وہ ملے بغیر مجھ سے لوگ روحانی ہوتے جا رہے ہیں اور روحانی سے مرادی یہی ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے یہ میری اجارہ داری نہیں ہے کہ کوئی یہ کتابیں بھی میری ہیں میری جماعت میں آئے گا میرے مذہب میں آئے گا ایسا بلکل نہیں ہے خدا نے کہا یہ یونی ورسل ہے اور یہ ہر شخص براہ راست خدا سے مل سکتا ہے تعلق رکھ سکتا ہے انہوں نے وہ تعلیمات بھیجی ہیں میری کوئی جاتی مداز نہیں ہے تو آپ پڑھیں شروع کریں پھر میں آپ کو گائٹ کرتا رہوں گا اب تو روحانیت میں جو یورپ میں ہے انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اپنی زندگی میں کہ اگر اب ہم مرے تو ہماری روح کا کیا حال ہوگا انہوں نے یہاں تک دیکھ لیا کہ روح کے اندر کہاں اندھیرہ ہے کہاں روشنی ہے کہاں جو ہے وہ روح جو ہے وہ بسورت ہے تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں اپنی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ان کا جو ویجن ہے لائف کا وہ ایک سو اسی ڈگری ہنڈیٹی ڈگری تبدیل ہو گیا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی زندگی جو ہے وہ ایٹرنل ہے وہاں ہم پہ ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور اس کے لیے پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے دوحانیت کا مطلب ہی ہے یہ ہے کہ وہ اپنا زندگی جو فور ایور ہے جو ہماری دیسٹنیشن ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے تو جب آپ دیکھ لیں گے تو ایمان اڑ گیا اور یہی خدا نے کہا تھا جب میری دنیا آئے گی ایمان اٹھا رہے جائے گا تو اب یہ موقع ہے ٹونٹی ون سینچری جیسے نیچلو ڈیمنز نے کہا تھا وہ شخص تعلیمات لے کے آئے گا مشرق سے آئے گا لیکن اس تعلیمات سے ایک خدا کی دنیا ہوگی وہ میں تعلیمات پیش کر رہا ہوں اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ مجھ سے سائنس کے مطلب بھی سوال کرتے ہیں روحانیت میں بھی فلوسیفی میں بھی میں ان کو گائی کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہر سوال کر سکتے ہو تم اگر مجھے نہیں پڑا تو میں نے آپ کے کوئی یہاں پہ پاشا نہیں بننا میں بتا دوں گا ابھی میری نمیٹیشن ہے لیکن اگر مجھے جواب دے رہی ہے کہ خدا کی درسل میں بتا دوں گا مہترم زاہد خان صاحب خدا کی سلامتی میں آپ کا ایک ماننے والا ہوں میری بیوی کا دو مہینے قبل انتقال ہو گیا ہے ایک بیٹی ہے مجھے اپنی بیوی کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے اور اگر میں مستقبل میں دوسری شادی کر لوں تو کیا مجھے دلی طور پر اتمنان مل جائے گا کیونکہ میری نفسانی ضرورتیں بھی ہیں اور بیٹی کی ذمہ داری بھی ہیں آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اے کاش ہمیں پہلے یہ پتہ لگ جاتا کہ فرشتے جنہوں نے شریعت لگو کی ان انسانوں پر مذہب بنا بنا کی ان کا اپنا طریقہ گا کیا ہے ہمیں مذہب اور شریعت کے پل پر بلا کر یہ راز نہیں کھولا کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں ایک ضروریات ہے جب آپ اس دنیا میں پہنچیں گی وہاں کی ضروریات تو اور ہیں تو جیسے عیسائیت بھی کہتی ہے ہماری شادی جب تک ہے جو ہی ہم مریں گے ہماری شادی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی ضروریات جو ہیں اگر آپ کسی کو محبت میں رکھتے ہیں پہلی بیوی کو تو آپ گناہ نہیں کرتے ہیں اس کا احسان اور اس نے جو محبت کی وہ ایک اپنی جگہ لیکن اب وہ شخص جو ہے وہ دوسری دنیا میں ہے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ وہاں کی دنیا میں اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں تو وہ ضروریات کے مطابق آپ کی بھی وہاں کے حالات کی مطابق اپنی زندگی گزارے گی پھر حقیقت یہ ہے کہ انگینت جہان ہے موت کے بعد آدمِ ارواہ بھی ہیں اندوست کے نیچے ہیں نیوٹل جہان ہے پھر فردوس کے جہان ہیں انگینت فرمیشن گروت این کمپلیٹ اس کے بعد یہ ایک ایسا سلیت جس کو گناہ نہیں جا سکتا تو اب ان جہانوں کے اندر فرشتوں کے یہ شادیاں بالکل بھی نہیں کرتے یہ کیا کرتے ہیں کہ نہ وہاں ملا ہوتا ہے نہ کوئی بس یہ خود ہی اپنی فیمیل سے فرشتے عورت سے کہتے ہیں اور عورت فرشتے سے کہتی ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے جب تک میں یہاں پہ ہوں حبارہ ملت ہوگا خدا کے لیے بس اس کے بعد اس کو اور نور ملتا ہے تو پھر وہ چھوڑ کے چلے جاتی ہے جب فرشتے کو ملتا ہے تو وہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے تو اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کی خبر ہو تاکہ ہم بھی بدلیں اور جاہلوں کی طرح ایسی زندگی نہ گزاریں تو جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے دوسری دنیا میں تو اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے آپ کا نور ہے یا اندھیرہ ہے کیا ہے پھر اس جہان میں پہنچیں گے جس جہان سے آپ کا تعلق ہوگا بی بی وہاں پہ ہے جہان سے اس کا تعلق ہوگا پھر آپ کو اس کے بعد دوسری معلومات دی جائیں گے اثر بھائی سوالات تو بہت ہوتے ہی رہتے ہیں میں انشاءاللہ اپنے پاس جو ریمیننگ کوششنز ہوں گے یا کوششنز کچھ اور آئیں گے تو میں انشاءاللہ ٹومورو ٹیوسنے میں بھی مہترم زائد خان صاحب کو آنا ہی ہے ادن میں پوچھ لوں گا تو فیلال کے لیے مائک آپ کے حوالے ریسٹ آف تو پروگرام پلیس یوں کنڈکٹ شکریہ بہت شکریہ مہترم زائد خان صاحب ہمارے ایک میمبر کا سوال ہے عالم ارواح میں جو لوگ حق طالع سے نہیں مل پاتے تو ان کی تیاری کے لیے ایسے کون سی ایکسرسائزز یا انہیں ایسی کون سی تعلیمات یا کوششیں کروائی جاتی ہیں جن سے وہ حق طالع کی ذات سے جلد جلد مل سکیں اور اپنی روح میں نور پیدا کر سکیں بہت بہت شکریہ مہترم زائد صاحب اندیگر ٹیم تو آپ ایک موقع دیتے ہیں ہر شخص کو اسی جمہوریت کہا جاتا ہے کہ دوسرے کا سنا جائے اور کجا ریکارڈلیس بھی ہے چاہے ہمارے مخالف یا کوئی ہمارے اور خیالات ہیں لیکن ہر کسی کو سنا جائے اور ہمیں دشمنی نہیں رکھنی جائے اس لیے کہ اس کا خیال اس کا مذہب یا اس کا فرقہ یا جو کچھ اور ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا ہماری بدقسمتی ہے اگر یہ الٹی گنگا نہ بہتی الٹی گنتی نہ ہوتی تمام مذہب ایک بات پر تو اتفا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ابا امہ تھے وہ نافرمان تھے اگر وہ فرما بدار ہوتے یا جو خدا نے بھی کھو دیا جو یہاں باندھا وہ وہاں بھی بن گیا اب لمبے چکر کے بعد ہم پھر آئے ہیں اکیسویں سینچری میں جہاں پہ موڈن انسان اس وقت مجود ہے اور جاننا چاہتا ہے انٹلیکچل بائی ریزن اور بائی سپرچل اور روحانی کے ذریعے بھی جاننا چاہتا ہے اب وہ جو انقینت جہان ہے وہ انقینت جہانوں کے اندر آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے جیسے فردوس کی جہان ہے فرمیشن اس میں بھی انقینت جہان گروت سٹیجز پھر وہ کمپلی سٹیجز تو ہر جہانوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو گائٹنس دی جاتی ہے وہاں پہ یونیورسکی ہیں یہ جوڑی ہے کہ جاہل انپڑ کی طرح وہاں بھی رہنا ہے تو فرشتے گائٹنس دیتے ہیں اور مخلوقات ہیں نوری وہ گائٹنس دیتے ہیں پھر جب آپ کی روحانیت ترقی پاتی ہے تو پھر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں اسی طرح یہ روحانیت اگلے جانوں میں چلتی ہے حتیٰ کہ انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی مشاہدات کر سکے تو نہ جہانم میں نہ جہانم ہمیشہ کے لیے ہیں نہ عالم برزخ کہ جہان پہ کچھ یہاں کا رنگ ہے کچھ وہاں کا نہ وہ ہمیشہ کے لیے ترقی کے رستے ہر جگہ پہ کھولے ہوئے ہیں جسے ہم فردوس کہتے ہیں وہ جنتیں نہیں ہیں اسے ہمیں کہنا پڑے گا گروئنگ سٹیج پروسس لائف سٹیجز اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ روحانی ترقی ہو رہی ہے تو یہ ایکسرسائز تو فرشتے کیا اور مخلوقات ہیں وہاں پر ہمیں صرف ابھی تک ہماری بدقسمتی ہمیں فرشتوں کا ہی پتہ لگا کیونکہ ہم جاہد رہے تو اس طرح ایکسرسائز کرا کر جس دنیا میں آپ ہوتے ہیں آپ کو آگے لہے جاتے ہیں خان صاحب خواہ کے سلام تھی کیا خان صاحب عالم ارواہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی گائنٹس دیتی؟ ہاں دی دیتی ہے لیکن دوستوں میں نہیں عالم برزوک کے جہانوں میں نہیں فردوس میں نہیں یہ سارے جہان ہوریزنٹل ہیں ہوریزنٹل سے مرات ہوتی ہے کہ اوپر کو نہیں جاتے ہیں یہ سیدھے چلتے ہیں جیسے ایک سڑک جاتی ہے صراط مستقیم یعنی کہ الہ تو جب آپ اوپر کی طرف آتے ہیں جہاں پہ گولڈن اور ڈلیو کرییشنز ہیں تو وہاں خدا خود بھی گائنٹس دیتا ہے اور اب کیونکہ یہ فرشتے جو ہیں انہیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ کیونکہ انسان گر چکا ہے بہت نیچے تو انہیں اتھارٹی نامہ دیا گیا تھا جیسے آپ وکیل کو اپنا اتھارٹی نامہ دے دیتے ہیں کہ ان کی گاڑی کو ان کی ریل کو پٹھری پہ چڑھائیں لیکن ان کی ریل ابھی تک پٹھری پہ نہیں چڑھی لہذا خدا نے فیضلہ کیا کہ ایک تو ان کی سپلیپیٹی جائے مضبوکی اور دوسرے فرشتوں کا اختیار لے لیا جائے تو یہ اختیار لے کر اب خدا کی ذات نے مجھے دیا ہے تو اب جو نور کے پرتو جو گورڈن اور اسمانی نور ہے وہ آئیں گے اور یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا بلکہ اس دنیا میں انسان خدا سے کی گائیٹنس لینے شروع کر دے گا سوری وہ لمبی ہوگی ہے دیکھ لیں کہ یورپ میں نہ وہ مصبی تھے لیکن یہ تھے کہ انہیں تلاش تھی تو گائیٹنس لینے خدا سے تو گائیٹنس جو ہے اس دنیا میں بھی لی جا سکتے خدا سے اور بس وہ آرٹیٹیکچر پلان نہیں تھا آرٹیٹیکچر پلان سے مرات یہ کہ وہ تعلیمات نہیں تھی ابھی تک کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے انسان خدا سے برائے رانس لیونگ رلیشنشپ اپنا زندہ تعلق قائم کر سکتا ہے تو اب وہ خدا نے مجھے یہ ٹھیکہ نہیں دیا اس نے مجھے جب یہ تعلیمات دیں تو اس نے کہا کہ یہ یونیورسل ہے اس کو کسی فرقے مذہب کے اندر نہیں نیرو مائنڈڈ پنجرے میں نہیں لے گیا تھا تو اس یونیورسل تعلیمات کو میں دے رہا ہوں اور یہ فیوچر کا گول سیپٹ ہے ون فیملی برڈ تو دنیا میں بھی آپ گائٹنس دے سکتے ہیں آخرت میں بھی دے سکتے ہیں خان صاحب خدا کی سلامتی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں آخری دم تک آپ کے ساتھ مفادری رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ اوپر والے جہانوں میں جہاں آپ نے فرمایا یا اس دنیا میں خدا کی گائٹنس مل سکتی ہے مجھے آپ وسیلہ سمجھیں میں منزل نہیں ہوں تو آپ جہاں بھی ہوں گے وہاں گائٹنس ملے گی آپ کو خدا کی گائٹنس ملے گی اور بلکہ اس دنیا میں بھی ملے گی آپ کو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے جب لہموں نے خطا کی تھی گھڑیوں نے خطا کی تھی صدیوں نے صدب پائی تو بہت وقت ایسا بھی ہوا کہ نبیوں کی گلتیاں پھر وہ صدیاں جو ہیں وہ انسانیت ان کا کیمہ بنتا رہا پھر انسانیت نے گلتیاں کی تو وہ تو ایک الہدہ ہی مضمون ہے تو آپ کو اس دنیا میں بھی گائٹنس ملے گی آخرت میں بھی گائٹنس ملے گی اور جیسا خدا نے کہا ہے میں خدا کے انفاظ ہی بتا دیتا ہوں خدا نے مجھے کہا جو تُو نے سنا ہے دیکھا ہے اور جو تیرا صبر ہے وہ بتا دے اور اس کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا ہے میں بنا مانتا ہوں کہ میں درمیان میں بیٹھوں اور جو نبی بھی بیٹھے درمیان میں اور توجہ لی انہوں نے اپنا انجام روح کی دنیا میں دیکھ لیا ہے تو آپ کہا جو چیز پکڑے گی اس دنیا میں یہ آخرت میں وہ خدا کی ذات ہوگی ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے ہوگا کیونکہ یہ وعدہ خدا کی ذات دے چکی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مدد کی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھی کہ خدا کی دنیا آجائے نئے آسمان نئی زمین خدا کا ارمان پورا ہو جائے منشاہ پوری ہو جائے نئی زمین یعنی کہ نئے انسان ہوں گے جن کا زندہ تعلق خدا کے ساتھ ہوگا تو یہ خدا کا بادہ ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہوں گے تو یہ میں آپ کو گوڈ نیوز دے رہا ہوں یہ خدا کا بادہ ہے حضور آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے لمبی عمر دے ہمارے سر پہ آپ کا ہمیشہ کے لیے ہاتھ رہے ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ بات بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور جزا کرلہ محترم زائد خان صاحب اور بہت ہی پیارے ہمارے اتھر بائی اور دیر گروپ میمبرز اور دیسکشن گروپ انشاءاللہ ٹومارو سیم ٹائم اور ایک بجے محترم زائد خان صاحب کنفرم کر دیں گے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ شکریہ جزا کرلہ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب اور آپ کی دیگر ٹیم اور ایک دفعہ پھر میں وہ جو آپ کے پارٹنر ہیں ان کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو اسفاظ انہوں نے کہے اور ضرور ملاقات ہوگی ہے ہماری تو کنفرم تو میں نے کر دی ہے جیسے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ منڈے اور ٹیو سٹے کا میں نے ایک بجے کا آپ کا رکھ لیا ہے حانکہ مسروفیات تو اب بھی بڑی ہے لیکن میں نے کہا منڈے ٹیو سٹے کو میں واپس آتا ہوں دورے سے تو یہ دن میں دو دے دیئے اگروں گا آپ کو تو عطر صاحب کا ہی بہت شکریہ اور جو لوگوں نے سوال کی ان کا ہی بہت شکریہ خدا حافظ مہترم زائد خان صاحب شکریہ بہت بہت جزاک اللہ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ساں تاکہ سبھی کام بینہ کسی رکاوٹ بینہ کسی مخالفت کے پورے ہو جائیں اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ساں ٹومارو پر ملاقات ہوتی ہے شکریہ جزاک اللہ